اسلام علیکم بیوٹیفل ویوورز کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب ہیلی ایسے ہوں گے سو گائرز آج کی ولوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اپنے کیجن کو کیسے سمارٹ بھی اورگنائز کر سکتے ہیں وہ بھی بہت کم بجٹ میں سو گائرز یہ بیوٹیفل جار جو ہی میں نے دائیسو سے باہر کیے تھے اور دائیسو یہاں جاپان میں ایک ڈالر شاپ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو لاس ویلوگ میں بھی بتایا تھا اور یہی سیم چیز اگر میں ایمازون سے کسی بھی اور شاپ سے لیتی تو مجھے کافی ایکسپینسی بڑھتی ان کو ہم جلدی سے واش کر لیتے ہیں اور واش کرنے کے بعد ہم انہیں ڈرائی کریں گے اور ڈرائی ہونے کے بعد ہم اپنے سپائسیز وگیرہ انہیں فل کریں گے اور جب تک ہمارے جارز وگیرہ ڈرائی ہوتے ہیں تب تک ہم اپنے کٹلیری کو ارگنائز کر لیتے ہیں اور کٹلیری کو ارگنائز کرنے کے لیے بھی یہ سارے ارگنائزر مینجر ہیں دائیسوں سے لیے ہیں اس میں ہمارے پاس ٹو کمپارٹمنٹ ہیں ایک میں ہم سپون رکھیں گے ایک میں فوق اور ایک میں چھوٹا ارگنائزر ٹیس میں ہم نے سوپ کے سپون رکھے ہیں سو گائز اب ہم اپنے منی رار کی فل لوگ دیکھتے ہیں اب یہ کافی نیٹن کلین اور ویل ارگنائز لگ رہا ہے اب ہمیں کام کرنے میں یا کچھ بھی ہمیں چاہیے گا سپون اور فوق تو ہمیں ایزلی مل جائیں گے اور یہ ہمارے لئے کافی ایزی رہے گا اور ساتھ ہم اپنے انڈر سنگ کیبنٹ کو ارگنائز کر لیتے ہیں جلدی سے یہ آپ کا وہ ایریا ہوتا ہے کیچن کا جس کو آپ کو کلین کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اس سنگ کے پائپ کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ چیزوں کو ارگنائز کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے جو ہے ایڈجسٹیبر ریک جو ہے یہ نیتوری سے بائک کیا تو یہ کافی سپیشیس ہے یہاں پہ آپ اپنے چیزوں کو اچھے سے ارگنائز کر سکتے ہو اور اس چیز اس جگہ کو کافی اچھے سے ایٹلائز کر سکتے ہو یہاں پہ میں تمام ڈیش واشرز کو سپنجز ویارہ کو ایک ہی جگہ ارگنائز کر کے رکھ دوں گی کیونکہ آپ کو جب بھی کچھ بھی چاہیے ہوگا تو آپ ایک ہی جگہ میں ہو تو آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس کیبنیٹس کھم ہیں اور آپ کو ارگنائزیشن کے لئے جگہ چاہیے تو آپ جو ہے اپنی کیبنیٹ کے جو ڈورز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ ایڈ ایسی بھوک لگا کے کچھ بھی ہنک کر سکتے ہیں اور آپ اپنی کیبنیٹ کے ساتھ اس طرح کا نائف سٹوریج ریک پر اٹیج کر سکتے ہیں یہ کافی کنوینیٹ رہتا ہے جب بھی آپ کو کنگ کریں آپ کی ساری نائف ایک ہی جگہ ہوں تو یہ آپ کے لئے کافی ایزی رہے گا سبھی جار جو ہیں وہ کافی اچھے سے ڈرائے ہو چکے ہیں تو اب ہم ان میں فیل کریں گے تمام سپائسیز اور یہ جو ہے کافی سیٹسفائنگ ہے اٹس مائی فیوریٹ پارٹن کیچن ارگنائزیشن اور گائز آپ بتائیں آپ کو جو ہے وہ کیچن ارگنائزیشن میں کیا چیز سب سے اچھی لگتی اور آپ سب اپنی پینٹری کو کیسے ارگنائز کرتے ہیں اپنے ایکسپیئنس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا موسیقی 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 تو سبھی جارز کو فیل کرنے کے بعد ہم اورگنائز کریں گے اپنی پینٹری کو اورگنائز کرنے سے پہلے ہم کریں گے اس کی کلیننگ اور کلیننگ کے لیے جو سپریہ یہ ہوم ایڈ ہے اس میں ایڈ کیا تھا وینیگر ڈیش بواشر ڈ بیکنگ سوڈا اورگنائزنگ شیلپ یہ بھی میں نے دائیسوں سے لیا ہے اور اس کی کوالٹی بھی کافی زیادہ اچھی ہے میں یہاں پہ اپنے تمام جارز کو کافی اچھے سے اورگنائز کر کے رکھوں گی آپ اس کو جیسے آپ کو سوٹیبل لگ رہا آپ ویسے رکھیں اور یہاں پہ میں اس کو دوسری طرح جو ہے وہ مجھے زیادہ اچھا لگ رہا اور اس کی سپیس بھی ویسے زیادہ اچھی سے کور ہو جائے گی اور اس کیبنٹ کی جو سائیڈ والدھی وہ کافی خراب ہوئی تھی اور کافی اور لک دے رہی تھی تو میں نے اس کیلئے ایک والپیپر لیا اب اس والپیپر کو لگانے کے بعد یہ کافی خوبصورت لک دے رہی ہے اب اس اورگنائزنگ شیلپ پہ ہم اپنے تمام جارز کو اچھے سے اورگنائز کر کے رکھتے ہیں اور یہ گلاس کے جو جارز ہیں یہ کافی اچھے لک دے رہے ہیں آپ بھی جب بھی جارز باہر کریں تو کوشش کریں کہ وہ گلاس کی ہوں کیونکہ گلاس کے جو جارز ہوتے ہیں ان کو کلین کرنا بھی کافی ایزی ہوتا ہے اور آپ جب بھی واش کرتے ہیں تو وہ بلکل آپ کو نیو لک دیتے ہیں اور دکھنے بھی بھی کافی خوبصورت رکھتے ہیں اور آپ کو جو ہے چیزیں ڈونڈنے بھی بھی کافی آسانی ہوتی ہے ہر ایک چیز کلیر آپ کے سامنے ہوتی ہے اور آپ کو یہاں پر ٹیکس گرہ الگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی نام لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کون سے جار میں کیا چیز پڑی ہوئی ہے اپنی سیکنڈ کابنٹ کو بھی کلین کرنے کے لیے میں یہ ہومنٹ سپری یوز کروں گے اور یہ ملٹی پرپس ہے آپ اس کو ریفریجیٹر کلین کرنے کے لیے آونٹ کلین کرنے کے لیے سٹاوف کو کلین کرنے کے لیے اپنے گھر کے کسی بھی حصے کو کلین کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کابنٹ کو کلین کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے انٹی سلپ میڈ بچھا دیا اور یہ کافی اچھا ہے اور یہ بھی میں نے دائسوں سے ہی لیا ہے اور باقی ہم یہاں پہ رکھیں گے چائے شگر ہنی سالٹ آئل ہم اس روٹیٹیبل ٹریم ایڈجسٹ کر کے رکھیں گے اور یہ جو جار ہیں چائے شگر اور سالٹ کی بھی میں نے دائسوں سے ہی بائک کیے ہیں اور ان کی کوالٹی بھی کافی زیادہ اچھی ہے دن یہاں پہ ہم ایٹ کریں گے فلاور اور اگر کچن میں گرینری ہو تو کچن کی لوگ اور بھی زیادہ انہینس ہو جاتی ہے تو گرینری ضرور ایٹ کیا کریں اپنے کچن میں تو اپنی پینٹری کو تھوڑا بہتا ارگنائز کرنے کے بعد اب ہمیں بنا رہی ہوں گرم اگرم چپس تو چپس کھانے کے بعد جو باقی کی کیپنٹ سٹیکنگ ہیں ان کو ارگنائز کریں گے اور پیٹ پوچھا کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ارگنائزیشن ہمارا آلماس 50 پرسنٹ جو ارگنائزیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کی میری اس ویڈیو کو کافی انجوائی کیا ہوگا اور آپ کیسے اپنی ارگنائزیشن کرتے ہیں اپنی پینٹری کو کیسے ارگنائز کرتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا اب ہم سٹاپ کے نیچے والی کیبنیٹ کی ارگنائزیشن کریں گے اور اس کی ارگنائزیشن کے لیے سب سے پہلے ہم یہ سارے برطن بائے نکالیں گے اور یہاں پہ اچھی سے کلیننگ کریں گے انٹی سلپ میٹ پچھائیں گے اور یہ ارگنائزنگ شرپ جہیے کافی زیادہ سپیشیس اور یہاں سے آپ برطنوں کا آسانی سے نکال بھی سکتے ہو جیسے آپ چاہیں اور جتنے بھی ایکسٹر برطن تھے ان سب کو میں ڈی کلٹر کر دوں گی کہ جتنے ایکسٹر برطن ہوتے ہیں اتنا زیادہ میس کریئیٹ ہوتا آپ کی کیچن میں اور اب ہم اپنے کیچن کی اوپر ہولی کیبنیٹ کو ارگنائز کریں گے اور اس کے لیے بھی میں نے یہ منی جو ارگنائزر ہے یہ بھی دائیسوں سے ہی بائی کیا تھا اور اس پہ ہم اپنے تمام سپائسز کو اچھے سے ارگنائز کر کے رکھیں گے اور اب چلتے ہیں اپنی لاس کیبنیٹ کی طرف یہاں پہ میں نے ساری پلیٹس کو اچھے سے ارگنائز کر کے رکھ دیا اور تمام کیبنیٹس کو کلین کرنے کے بعد اب ہم نے کلین کرنا ہے اس آئرن پینٹری ریک کو رگلر یوز ہونے والی جتنے بھی دالے تھے ان سب کو ہم نے کنٹینر میں فل کر لیا اور اب ہم ان کو ارگنائز کر کے رکھیں گے اور یہ کیوٹ سی باسکٹ بھی میں نے دائیسوں سے ہی بائی کی ہے اس پہ میں نوڈل سے کہہ رہا رہا آئین کے بیبی فوڈ بسکٹ کہہ رہا سب اچھے سے ارگنائز کر کے رکھوں گے اور دائیسوں سے آپ کو ہر ایک سائز میں باسکٹ بل جائیں گے اور ان کی ورائیٹی بھی کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے اگر آپ اپنے کچن کو لو بجٹ میں ارگنائز کرنا چاہتے ہیں تو دائیسوں جو ہے وہ بیسٹ ہے شاپنگ پلیس اپنے کچن کو لو بجٹ میں ارگنائز کرنے کے لئے موسیقی پلیس موسیقی 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 تینکس فلوچک مائی ویلوک اب ملتے ہیں نیکس ویلوک میں تب تک کے لیے اللہ حافظ